یہ تلاش کرنا ہے کہ صحابین جنہیں قرآن نے کہا ہے وہ آج کیا کہلاتے ہیں ایک کرائٹیریا میں نے رکھ دیا بہت آسان سا آپ کے سامنے کہ دنیا کی چند قوموں میں سے چھانٹنا ہے آپ کو ایک دو جو بچ گئی بڑی قومیں جو شروع سے تھیں اور آج تک چلی آ رہی ہیں ان میں سے چھانٹنا ہے اچھا دیکھئے ہمارے بہت سے جو اسکولرز محققین گزرے ہیں وہ کیا سمجھتے رہے ہیں انہوں نے کیا کہا ہے اس میں دو نام میں لے لہا ہوں مولانا عبیداللہ سندھی رہے ہیں شہاب علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ کے یہ اپنے آپ کو شاگرد کہتے ہیں یا ان کے ترجمان کہ ان کی فطر کو ان کا دعویٰ کہ سب سے زیادہ انہوں نے سمجھا اور لے کر چلے دنیا بھر میں گھومے نو مسلم تھے سکھ سے اسلام قبول کیا تھا سکھ سے پہلے اور دنیا کا بہت سفر کیا بہت سے ملکوں میں گھومے بڑے زبردست تھے اس کی وجہ سے اور ان کے علم کے اندر وہ سج بہت تھی مولانا عبیداللہ سندھی کے اس لیے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں گھومے تھے انٹریکشن ان کا بہت سے ہوا تھا بہت سے قومات تھا انہوں نے مولانا عبیداللہ سندھی نے لکھا ہے کہ ایران اس زمانے میں آرین یعنی صحابی قوموں کا مرکز بن چکا تھا اس سے پہلے ہندوستان کو یہ مرکزیت حاصل تھی یعنی صحابین جو ہے وہ ان کا سنٹر جس وقت کی بھی بات کر رہے ہیں میں نے تو بیچ میں سے ایک ٹکڑا آپ کو کوٹ کرنے کے لئے ایک جملہ لیا ہے یہ جس زمانے کی ہے جس وقت کی بھی یہاں پہ تذکرہ چل رہا ہے اس وقت صحابین کا سنٹر ایران تھا لیکن اس سے پہلے ہندوستان تھا یہ ان کا خیال ہے اور انہی کا ایک اور ایک کوٹیشن مسیح ضرور ایسے بزرگ تھے جنہوں نے اس تعلیم کو غیر اسرائیلی لوگوں میں اور دوسرے لفظوں میں با الفاظ دیگر صحابین یا آرین قوموں میں بھی پہنچانی کی کوشش کی اب ان کی تحقیق کے مطابق صحابین یا آرین یعنی صحابین اور اوپر بتایا تھا کہ ہندوستان اس کا مرکز تھا صحابین کا یا صحابی تو ان کے نزدیک صحابین جو ہے وہ ہندوستانی مذہبی قوموں کا نام ہے ایک صرف اور میں ریفرنس دے رہا ہوں بڑے مسلم اسکولر کا محققین میں سے جو تحقیق کرنے والے ہیں سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے کہ مغضوب اور ظال مغضوب وہ جو جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ظال وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں غیر المغضوب جو آپ کی پہلی صورت میں ہیں یہ دو کیٹگریز یہ اہلِ کتاب میں بھی ہیں اور اپنی اپنی مراجی کیفیت کی بنا پر اپنے صبحاؤ کے کی بیسس پر وہی صورتیں مطابعتن شبہ اہلِ کتاب میں بھی ہیں یہ تو صفت ہیں یہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہلِ کتاب میں ہیں یہ اٹریبیوٹس ہیں گڑھ ہیں یہ مغضوب اور ظال یہ ان میں بھی ہیں مغضوب اور ظال جو اہلِ کتاب سے ملتے جلتے ہیں جن کی دو جماعتوں سے ہم کو قرآن نے واقف کرایا ہے مغضوب اور ظال اور وہ ہیں مجوس اور صحابعین اور اہلِ کتاب میں بھی ہیں ایسے لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل بھی مغضوب اور ظال اور دو جماعتیں اور بھی ہیں اور ان کے لئے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے شبہ اہلِ کتاب کہ اہلِ کتاب سے مشابہ یا شبہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کا یا مشابہ ہے ملتے جلتے یہ قومیں وہ ہیں مجوس اور صحابعین رہے جن میں ایرانِ قدیم اور ہندے قدیم کے باشندے داخل ہیں مجوس ایران وہی ضرطوش کی اس کے بارے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا ضرورشیونس اور ہندے قدیم پرانے ہندوستان کے باشندے اس میں داخل ہیں صحابعین ہندے قدیم پرانے ہندوستان کے باشندے سید سلیمان ندوی کی رحمت اللہ لے کے نزدیک صحابعین جو تھے وہ ہندوستانی مذہبی قوم کا نام ہے پرانی ہندوستانی مذہبی قوم کا نام برانہ وعداللہ سندی کے نزدیک بھی ہندوستانی مذہبی قوم کا نام ہے صحابعین یہ تو میں نے آپ کو دو اسکولرز کے حوالے دیئے بہت سے اور دوسرے جتنے مفسرین اور محققین ہیں کومنٹیٹرز اور اسکولرز انہوں نے صحابعین کے بارے میں جو مختلف باتیں کہیں ہیں وہ خلاصہ آپ دیکھ لیے اور اس کے بعد دیکھئے کہ یہ سے پہلے گزر چکی تحصیل کہ دنیا کی کوئی بڑی قوم ہوگی جس کا قرآن نے ذکر کیا جب بڑی قوموں کے ساتھ نام آیا اور جو آج بھی موجود ہے جب سے شروع ہوئی تب سے لے کے اب تک بڑی قوم کوئی مذہبی اور آج بھی موجود ہیں یہ صحابعین کے لئے شرط ہے اب صحابعین کے بارے میں یہ اسکولرز کے اندازے ہیں یا اندازے نہیں ان کا اپنا خیال ہے ان کی تحقیق ہے مختلف اور ڈیفرنٹ کومنٹیٹرز یا اسکولرز نے کیا کیا کہا ہے یہ بہت سے قول ہیں الگ الگ میں نے ایک ہٹے کر دئیے عراق کے اس جگہ کے رہنے والے تھے صحابعین جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے پر میں پیدا ہوئے تھے یہ علاقہ بیبلونیا کہلاتا تھا پرانا بابل اور ہسٹورینز یہ بتاتے ہیں کہ وہاں سے نقل مکانی یا لوگوں کا ٹرانسفر جو ہے وہ چلتا رہتا تھا وہاں سے ہمارے پرانے ہندوستان کے بہت قریبی تعلق تھے قومیں ادھر سے یہاں آئیں نمبر دو یہ اہلِ کتاب تھے یہ الگ الگ لوگوں کے اپنے اپنے مختلف اور جو اسکالرز ہیں ان کے خیال ہیں اہلِ کتاب تھے یعنی ان کے پاس کتاب اب بالکل اگزیکلی اہلِ کتاب تھے یا نہیں تھے اس کو شبہ اہلِ کتاب کہا انہوں نے ابھی پیچھے گزر چکا کہ اہلِ کتاب سے مشابہ یا ملتے جلتے نمبر تین لا الہ اللہ کہتے تھے لیکن مشرک تھے اب پہچانے ہوں گے نا آپ یہ ساری کالٹیز کس میں آ رہی ہیں کہتے ہیں کہ ہاں ہے تو وہ ایشور ایک لیکن لا الہ اللہ تو ان کا وہ ہے خلاصہ ہے جسے آپ جا کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں فیڈ میں حوالہ دیتے ہیں ایک امرم دویت یہ ناس سے لیکن مشرک تھے یمن کی طرف مگر کے نماز پڑھتے تھے پہلے بھی تفصیلات گدر چکی ہیں آپ لوگوں کے سامنے اور اس سے پہلے کہ یمن میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے قلعے موجود ہیں باقیات یا کھنڈرات ریمینز ان قلعوں کے جن کا نام رام شام ہند اور ہندہ آج بھی یمن میں ہیں یمن میں یہاں کی قومیں آباد تھے صحابین غیر عربی نام ہے عجمی عرب نام نہیں ہے یہ الگ الگ میں آپ کو سکولرز کیا کہ میں نے اکھٹی کر دی ہیں وہ پینی اندر رکھنا ہوں سامنے عرب نام یعنی عرب نام نہیں ہے تو وہ عرب ڈیسنٹ کے یا عرب عربوں کی نفل میں سے نہیں تھے عرب کے باہر کے لوگ ہیں غیر عربی ہیں فرشتوں کی پجاری قوم یہاں ہندوستان کے اندر ہندوستان میں جو مذہبی قوم ہیں انہوں کے بہت سے دیوی دیوتاوں کا تصور ستاروں ستار جماعت ستارگاہ ستاروں کی جماعت اور نجوم کے ایرسرالوجی اس کے بہت زیادہ معتقد تھے اس میں بہت آستہ رکھتے تھے نجوم دنیا کی ساری انشنٹ قوموں کے اندر ایرسرالوجی سے ستیادہ مذہبی طور پر عقیدت رکھنے والی قوم یا تو کچھ یونان کے اندر ملتا ہے یونانی ہے یا یہ ہندوستانی اور اس سے آگے ستاروں کی پوجہ کرنے والے یہ نیکس کال ہے یہ بہت سے الگ الگ دیوی دیوتا ستانوں کے نام پر بنے ہوئے تو یہی پر ہندوستانی مذہب کے اندر الگ الگ ستانوں کے نام کے اوپر سٹارس کے نام آگ کی پوجہ کرنے والے اگنی کی پوجہ کرنے والے اب یہ ایک ایک کر کے آپ اب آگ کی پوجہ تو دنیا کے دوی قوموں میں ہے جو پرانی بھی تھی اور آج بھی ہے یہ بھی دیکھنا ہوگی آپ کہیں آپ آرکیالوجی میں سے یا ہسپی میں سے انہیں نہیں نکالیں جو غائب ہوگئے قوم ہیں اب یا تو وہ زردوشتی ہیں دوروشتین سپارسی یا ہندوستانی مذہبی قوم ہیں آگ کی پوجہ آگنی کی پوجہ کرنے والے ان کا نام آ چکا مجوس آیت کے اندر مجوس سے الگ ہیں پھر تو یہ ہی بچ رہے ہیں مذہبن ریلیجیس یعنی ان کے اندر ریلیجیس سگنی پیکنس ہے دن میں کئی مرتبہ اشنان کرنے والے غسل کرنے والے مذہبی طور پر اشنان کی سب سے ادہ اہمیت دنیا کی کس قوم کے اندر ہے یعنی کرتے ہو لوگ روز لیکن دھارمک طور پر ایک دین سے نکل کر دوسرے دین میں داخل ہونے والے اب یہ تو تبدیل قوم کی بات ہیں آپ کے سامنے آ چکی کہ کون سی قوم تبدیل ہوگی اور مائل ہونے اور جھکنے والے یہ ساری کی ساری الگ الگ اٹریبیوٹ جو مختلف اسکولرز یا محققین نے سابین کے بارے میں سمجھائے وہ سب کسی نہ کسی شکل میں یہاں کنورج ہو کر مرکود ہو کر جس قوم کی طرف اشارہ کر رہی ہے میں نے ایک چھوٹی سی دلیل آپ کو بہت کومن سنس کی دیتی اس آئیٹ ہی تھے کہ یہ کون ہیں ہندوستان کی مذہبی قوم جیسے قرآن نے سابین کہا ہے بہت سی اس کی اور تفصیل ات ہیں کچھ اور ڈیٹیل کے ساتھ میں کتاب جو ہماری اگر اب بھی نہ جا گے تو اس میں زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ میں اس کو ڈسکس کی آئی یہاں میں نے آپ کے سامنے تھوڑے سے ثبوت رکھے اب پھر آ رہے ہیں مسائد کے اوپر انہ الذین آمنوا والذین آہادوا وفابین والنفارا والمجوس والذین آشرقوا کہ چاہے ایمان لنے والے ہوں یہودی ہوں فابین ہوں یہ ہندوستانی مذہبی قومیں ہندوستانی مذہبی قومیں اب یہ شامل ہو گئے بہت بھی اسی میں آگئے یہیں تھے نکلے میں چاہے ساری دنیا کے اندر پھیل گئے بہت بھی اسی کے اندر آگئے اور جو آج ہندو کہنا نے لگے سنات اندر میں یہ بھی اسی میں آگئے اور نصارہ اور عیسائی اور مجوس دوروستریانس وزار توشتی اور پھر باقی شرک کرنے والے ساری دنیا کہ الگ الگ انہوں نے گروہوں کو قرآن نے ان سب گروہوں کو لے لیا کہ یہ ہر ایک اپنی اپنی بات پر علا ہوا ہے ہر ایک اگر دلیلیں نہیں سنتے تمہارے دعوت دینے کے بعد بھی اور یہ ان عقائد کے اوپر جمع رہتے ہیں آج تک جمع ہوئے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی قومیں ان عقائد کے اوپر جمع رہی ہیں آج تک جمع ہوئے ہیں بہت سے لوگوں تک بڑی تعداد تک بہت سے لوگوں تک پیغام پہنچ چکا اس کے بعد بھی بہت بہت بڑی تعداد جمع ہوئے یہ گروہ باقی ہیں ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ تو پھر اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ایک بہت اہم بات آ رہی ہے اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ انہیں زبردستی پھر پرنا اللہ کا فیصلہ کا ہوا آپ کے پاس پاور آ جائے تو آپ کہیں کہ تمہیں ہمارے درمیانہ ہوگا تو پھر وہ ساری داستانیں بعض غیر مسلموں کی ہمارے ہیٹورجنس کے غلط ہیں کہ جہاں بائی فورس دین کے اندر داخل کرنے کے لئے علاقے جیتے گئے اور نہ اب اجازت ہے اگر اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے اندر آپ فیصلہ کرنے والے نہیں آپ کا کام صرف بتانا سمجھانا ہے یہ گروپ ہیں گروپ باقی اگر رہتے ہیں تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون صحیح کون غلط ان اللہ علا کل شہین شہید اور ہر شہ پر اللہ گواہ ہے اس کے سامنے تو سب کچھ ہے